بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزہ دار سی گوٹ کی برین کی ریسپی یعنی ماؤس کی ریسپی یہ عموما ناشتے میں پسند کیا جاتا ہے پراتھوں کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے یہ آپ کے اپنی چوائس پر بھی ہے کہ آپ اسے پراتھے کے ساتھ سرف کرتے ہیں یا پلین روٹی کے ساتھ چلیے جی اس کی ریسپی دیکھ لیتے ہیں کہ ماؤس مسالہ بنانے کے لیے ہمیں کن اجزاء کی ضرورت ہے اور اسے کیسے بنایا جاتا ہے ساتھی میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس بھی شیئر کروں گی تو اگر آپ کو یہ ٹپس پسند آئے تو بھی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں چلیے جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ماؤس مسالہ بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے دیکھی ہے کڑاہی لے لی ہے کڑاہی کے اندر یہ ایزیلی کوک ہو جاتا ہے کیونکہ کھلے برطن کے اندر بنایا جاتا ہے اس کی جو بھنائی ہے کی جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو کھلے برطن میں بنائیں گے تاکہ بھنائی اچھے سے ہو سکے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے کوکنگ آئل میرے پاس جو کوکنگ آئل موجود تھا وہ میں نے پریویئیس سالن میں یوز کیا تھا تو اس میں سے جو بز گیا تھا وہ میں نے سنبھال کے رکھ دیا تھا تو یہ وہ کوکنگ آئل ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے پیاز تین بڑے سائز کے چاپ کیے ہوئے کیونکہ جو ماغذ مسالہ ہوتا ہے اس کا جو مسالہ ہم نے بنانا ہے جو گریوی بنانی ہے وہ ہم نے تھک بنانی ہے زیادہ بنانی ہے تو اس لیے اس میں ہم ڈالیں گے تین بڑے سائز کے چاپ کیے ہوئے پیاز اب ہم نے پیازوں کو گولڈن کلر آنے تک فرائے کرنا ہے اور میڈیم آنچ رکھنی ہے ہائے نہیں کرنا ورنہ ہمارے پیاز جل جائیں گے اور اس میں سے جلے جیسے کوئی چیز جل جاتی ہے تو اس کی سمیل آتی ہے اس طرح کی ہمارے ماغذ مسالے میں سے سمیل آئے گی اتنا ہمارے پیاز ریڈی ہوتے ہیں اتنا ہم باقی مسالے ریڈی کر لیتے ہیں دیکھئے میں نے پلیٹ کے اندر تین بڑے سائز کے ریڈ کلر کے ٹیماتر یوز کیے ہیں ٹماتروں سے بہت اچھی لک آتی ہے ٹیکسچر آتا ہے اس کے علاوہ ہم ایڈ کر رہے ہیں لیسن میں نے فل ایک فلاڈ جو ہوتا ہے یعنی فل لیسن لیا ہے زیادہ سارا تقریباً 3-4 ٹیبل سپون ہم نے اس کو پیسنا نہیں ہے کوٹنا نہیں ہے ورنہ جو ہے اس کا اگر پیسٹ استعمال کریں تو وہ خوشبو نہیں آتی وہ ٹیسٹ نہیں آتا ماغذ مسالے میں سے جو آنا چاہیے اس کے علاوہ ہم یوز کر رہے ہیں ہری مرچے 4-5 تو ان تینوں چیزوں کو اب ہم نے چاپر میں ڈال کر چاپ کر لینا ہے اچھے سے جب ہم اس کو چاپ کر لیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جو مسالہ تھا اس کو ہم نے اچھے سے چاپ کر لیا ہے آپ اس کی لک بھی دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار سے اس کی لک آ رہی ہے ساتھ ہی میں آپ کو پیاز کی بھی دکھاتی چلوں پیاز ہمارے جو ہے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں گولڈن کلرن پر آ چکا ہے اب ہم نے سمپلی وہ مسالہ جو ریڈی کیا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے دس منٹ ہم اس کو کوک کریں گے میڈیم ٹو لو آنچ پر تاکہ اس کے جو ٹماتروں کا پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جائے مسالہ ہمارا اچھے سے بھون جائے دیکھیں جی دس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں تقریباً ٹماتر میں سے جو مسالہ تھا وہ خوشک ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر کچھ مسالہ جات ایڈ کریں گے مسالہ جات ایڈ کرنا بہت ضروری ہے اس پوائنٹ پر تاکہ ان کی بھی بھنائی ہو جائے دیکھیں جی کون کون سے مسالے ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا ون ٹیبل سپون اتکوٹی لال میرچ ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون ہلتی پاورڈ اور ہاف ٹی سپون ہی چاٹ مسالہ یہ تمام مسالے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے اس کی بھنائی کر لیں گے پانچ سے چھ منٹ تک بھنیں گے اس کو تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں پانچ سے چھ منٹ کے بعد دیکھیں ہمارے جو مسالہ ہے اس کی لکھ کچھ ایسی تھی اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے تھک یوگرٹ یعنی بہت گارہ دہی استعمال کرنا ہے وہ تھری سے فور ٹیبل سپون سے زیادہ آپ نے نہیں استعمال کرنا بس اتنا ہی ڈالنا ہے اس کے اندر کیونکہ ہم نے اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے تو اس میں جو کرکرا سا ٹیسٹ ہے جو چٹ پٹا سا ٹیسٹ ہے وہ آ چکے اب دہی کا پانی جب تک خوشک نہیں ہوتا جب تک ہم نے اس کی بھنائی بھی کرنی ہے اور اس کو خوشک بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ تو دیکھئے جی دس منٹ کے بعد اس کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مسالے کی کتنے مزیدار سا کتنا خوبصورت سا اس کا رنگ آ چکا ہے ٹیسٹ جتنا مزیدار ہے چلیے جی اب نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں نیکس ٹیپ میں ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ماغس میں نے ایک جو برین ہے ہو لیا ہے گوٹ کا اس کے اوپر سے جتنی بھی وینز وغیرہ تھی اس کی وہ میں نے ریموو کر دی ہیں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو گرم پانی کے اندر ڈپ کر کے پھر اس کے بعد جوز کرتے ہیں لیکن سب سے بیس طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کی جو اوپر کی جلی ہوتی ہے یا وینز ہوتی ہیں وہ ریموو کریں اور اس طرح سے اس کو استعمال کریں کیونکہ پانی میں بوائل کرنے کے بعد اس کے اندر وہ ذائقہ نہیں رہتا جو مین کچھے کچھے جو اس کا کچھا برین ہوتا ہے اس کی ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ آلریڈی بوائل ہو جاتا ہے اس میں جتنے بھی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ اسی کے ساتھ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اب مارکس ڈال دیا اس کے اندر تو میں اس کی اب بنائی کر رہی ہوں اس کو آہستہ آہستہ توڑ رہی ہوں تاکہ جو ہے ہمارا جو برین ہے وہ جس طرح ہم انڈا توڑ کے پھینٹھتے ہیں اس کو اچھے سے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں اس طرح کی اس کی لک آجائے ہم نے اس کی جو ہے بنائی کرنی ہے یہاں پر کوئی پانی مقیرہ کچھ نہیں اس کے اندر ایٹ کرنا سمپلی بس آپ نے جو ہے اس کی بنائی کرتے رہنا ہے بیس منٹ تک بیس منٹ تک آپ نے اس کی میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھے سے بنائی کرنی ہے بنائی کرتے وقت آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا جو سالن ہے وہ خراب نہ ہو اس کی لک خراب نہ ہو تو دیکھئے جی بنائی کے بعد اس کی لک کچھ ایسی تھی بیس منٹ کے بعد اب میں نے اس کو ڈھک کر تین منٹ کے لئے رکھ دیا ہے تین منٹ تک اس کو رکھنے کی وجہ یہ تھی تاکہ اچھے سے خوشبو آ جائے خوشبو آ چکی ہے اب میں اس کو جو ہے دو سے تین منٹ بھونوں گی اور پھر دیکھئے جی ہماری فائنل لک میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار سا جو یمی سا ہمارا مغز مسالہ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے اس کے اوپر آپ دھنیے کی گرنشنگ کریں ساتھ ہری مرچوں کو سوف کریں بہت مزے کا لگتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائر کیجئے گا پراتھے کے ساتھ اس کے رابعہ آپ پلین روٹی کے ساتھ بھی سوف کر سکتے ہیں مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو مملقات ہوگی اللہ حافظ